ملاقات ہوئی وہاں ایک بندہ جو ہے میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا وہاں میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ نے یہ ملاقات کروانی ہے کہ بندہ بٹھا کے اور پولیس والا یا جن کا بھی بندہ ہے تو یہ ملاقات میں نہیں اتروں گا اس لیے کہ میں وکیل ہوں اور وہ میرا سائل ہے یہ ہمارا جو ہے ایک بڑا تقدس کا رشتہ ہوتا ہے جس میں پرائیڈیسی ہوتی ہے ہماری ہم نے جو بات کرنی ہے نہ تو میں ان کا کوئی فیملی افیرز ڈسکاس کرنا آیا ہوں نہ میں ان کا کوئی پارٹی سے ہوں کہ میں ان کی پارٹی سے کوئی امور کو زیر بحث لانے کو آیا ہوں میں کیس کے سلسلہ میں آیا ہوں اور کیس کے سلسلے میں میری جو بات خان سے ہوگی وہ یہ سپاہی یا یہ ہجنسی بالا بندہ جو بھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے سننے کا یہ یہاں بیٹھے گا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا خود بیمار ہو گئے ہیں یا کون بیٹا بیمار ہے اور تاریخ لی تو اس طرح سے اگر آپ نے التوا کر رہے ہیں ملتبی کروانے ہیں کیسز اور اس کو توالت میں لے کے جا کر اور کوئی جب ججز کی آپ اوبزرویشنز دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کوئٹا کیا پاکستان کی کسی بچے بچے سے پوچھ لیں عمران خان کا اس قتل سے کیا تعلق ہے تو کیا آپ دوسرا بھٹو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو لہد میں اتاریں تو تب جو ہے آپ کوئی الیکشنز کروائیں گے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس دیاسے قبلہ جو ہے وہ صحیح سندھ پہ آئے گا یہ ایسا ایسا ہونا نہیں ہے تل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں ایک بندہ جو ہے میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا وہاں میں نے کہا بھائی سار اگر آپ نے یہ ملاقات کروانی ہے کہ بندہ بٹھا کے اور پولیس والا یا جن کا بھی بندہ ہے تو یہ ملاقات میں نہیں اتروں گا اس لیے کہ میں وکیل ہوں اور وہ میرا سائل ہے یہ ہمارا جو ہے ایک بڑا تکندس کا رشتہ ہوتا ہے جس میں پرائیویسی ہوتی ہے ہماری ہم نے جو بات کرنی ہے نہ تو میں ان کا کوئی فیملی افیر دسکاس کرنا آیا ہوں نہ میں ان کا کوئی پارٹی سے ہوں کہ میں ان کی پارٹی کے کوئی امور کو زیر بحث لانے کو آیا ہوں میں کیس کے سلسلہ میں آیا ہوں اور کیس کے سلسلے میں میری جو بات خان سے ہوگی وہ یہ سپاہی یا یہ ہجنسی بالا بندہ جو بھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے سننے کا یہ یہاں بیٹھے گا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا اور میں نے اس کو جو اے سپرنٹینڈنٹ کو کہا اس کو یا نکالو کمرے سے وگرنا میں جا رہا ہوں اور میں سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ میں جا کے بتا رہا ہوں پھر اس کو ریکال لیا گیا کمرے سے جی پھر ان کو ہٹا رہا ہوں آج بہت اہم کیس ہے خان صاحب کی ترامات ہے ہائی کورڈ میں اس کے زمانت کی کیا سمجھ رہے آج خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی یار اس کے بعد پوچھ لیں ابھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا تو خوصر صاحب کی تو شاہ خانہ کیس کی طرح اس کیس میں بھی دلائنگ ٹیک ٹیکس استعمال ہو رہی ہے یہ تو ہوا ہے اس میں بالکل ہوا ہے سو فیصد ہی ہوا ہے اور کیا ہوا ہے میں نہیں نام لینا چاہتا ہے کیوں وہ ہو رہا ہے لیکن سب کو سمجھا رہی ہے کیوں اس طرح ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ جب دنیا جانتی ہے کہ خان عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس قتل کے تیس میں رضاق شر اپنے ذاتی خاندانی چپکلش میں جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے جو اس کی دیوہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے اور اگر یہ پرائیم منسٹر صاحب کا وزیر آزم کے جو سپیشل اسسٹنٹ سپیشل اسسٹنٹ ہے اگر وہ ایک گھنٹے میں قتل کے اور سارے چینل آپ کے انٹرپٹ کر کے آپ نے سارے چینلز نے اپنی ساری نشریات روک کر ان کو پورے پاکستان میں یہ چرچہ کرتے ہوئے سنایا گیا کہ عمران خان نے قتل کروایا ہے عمران خان نے قتل کیا ہے عمران خان کو خاصل قرار دیا جائے عمران خان کو کیفرکت دار تک پہنچا جائے عمران خان کو لہت میں اتارا جائے پھانسی دی جائے اگر یہ وزیر آزم کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا تو پھر ظاہر ہے کہ ایف آئی آر جس طرح سے ہوئی وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے آپ ذرا کوئیٹا چائل چلے جائے بچہ بچہ بتا دے گا کہ مدعی کو دو دن کس نے رکھا کہاں رکھا اور پھر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اسے چھوڑا ہے خوصہ سابقا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتراض کیا ہے مکمل ہائی کورٹ سے آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں میں نے کہا ہے کسی اور پاکستان کی ہائی کورٹ میں لیکن چونکہ یہ پشاور اور لہور یہ قریب ترین ہیں اسلام آباد سے ہم نے کہا ہے کہ وہاں سارے مقدمات کو منشکل کیا ہے آج اگر عمران خان لہا ہو جاتا ہے تو کیا کیا جس بھی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے مجھے کیا پتا ہو نہیں کر سکتے لیکن ابھی تک تو ان کا بطیرہ یہی رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جب ایک سے زمانت ہوتی ہے دوسرے میں تھوڑا جیل کے حوالے سے بتا دیں وہاں پہ کیا کنڈیشن تھی وہ جو آپ نے دیکھا ہے جیل میں تو وہی کنڈیشن ہے نہ بھی کلاس ہیں وہاں ہے ہی نہیں جیل میں اور کھلا باثروم ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ شرمناک چیز ہے کہ آپ کسی کو نہانے بھی نہیں دیتے اور کسی کو جو ہے وہ جو ایک فطری عمل ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے اور اس پر بھی آپ نے کیمرے گا ہے شرمناک چیز ہے خان صاحب کی داری بڑی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ ایک دو دنوں سے ایک دو دنوں کی انہوں نے شیب نہیں کی ہوئی لیکن وہ بہت ہائی سپیرٹس میں تھے اور ان کو اپنے سے زیادہ عوام اور پاکستان کی فکر تھی شکریم شکریم